بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پرچے اکثر مساجد میں مختلف جگہ پر یہ تقسیم ہوا کرتے تھے کہ یہ پرچہ شیخ حیمت کو یہ خواب آیا مدینہ منورہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ نافرمان ہو چکے ہیں عورتیں پردہ نہیں کرتی لوگ نماز نہیں پڑتے گناہ کرتے ہیں فلاں فلاں کام کرتے ہیں لہذا تم لوگوں کو سمجھاؤ اور لوگوں کو کہو کہ ان کاموں سے باز آ جائیں اور میرا یہ وصیت نامہ پچاس آدمیوں میں سو آدمیوں میں تقسیم کرو تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے گی جو نہیں کرے گا جو اس کو غلط سمجھے گا تو چار دن میں اس کی کاروبار اس کا ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو خدا را ایسے وصیت ناموں کو نظر انداز کیا کریں آج کل یہ مبائل کے اوپر ایس ایم ایس یہ چل رہا ہے پہلے تو یہ پرچے تقسیم ہوا کرتے تھے اور آج کل یہ مبائل کے اوپر ایس ایم ایس شیر ہوتے ہیں کہ دیئے وصیت نام آگے بیج دو سینڈ کرو دوستوں کو تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے گی اور اگر اس کو نظر انداز کرو گے تو تمہاری کاروبار بھی نقصان ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا تحقیق کوئی بات منصوب نہیں کرنی چاہیے ہمارا دین اس کی بنیاد خابو کے اوپر نہیں ہے اللہ نے ہمیں قرآن سنت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم معین کی اقوال و افعال عطا فرمائے ہیں ہم ان کی اتباع کریں اللہ رب العالمین ہماری پریشانیاں دور کر دیں گے ایس ایم ایس سینڈ کرنے سے ایس ایم ایس آگے بیجنے سے فارورڈ کرنے سے نہ کوئی خوش خبری ملتی ہے اور نہ ہی کوئی نہ بیجنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جھوٹ باننا اور کوئی بات جو آپ نے نہیں فرمائی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ باندے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اس لیے ہمیں کوئی بھی حدیث آگے سینڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور خصوصاً جو آج کل جو ایس ایم ایس یہ وائرل ہوتے ہیں تو ان کو آگے مت سینڈ کیا کریں بلکہ جو آیت اس کو سمجھانا چاہیے کہ ایس ایم ایس آگے مت فرور کریں کہ اس سے گناہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی تحقیق عطا فرمائے